اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد محمد اکرام ایک اور سوال بزنس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے لے ٹیسٹ چیزیں آ رہی ہیں اس کے بارے میں پھر شریع حکامات بتانا بھی ضروری ہیں آج سوال جو ہے اس کو حل کریں گے سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کہ سٹاک مارکیٹ میں ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کر کے شیئرز خرید و فروخت کر سکتے ہیں اس میں شریع طور پر ابتدائی طور پر اشکال نہیں ہے کیونکہ وہ ایک فیزیکل بزنس ہے اس میں آپ کسی بھی کمپنی کے شیئرز خریدتے ہیں ان کو آپ سیل کرتے ہیں کسی بھی ٹائم آپ ان کو سیل کر لیتے ہیں آپ کو بینی فوٹ ہوتا ہے اور ممکن اس میں آپ کو لاس بھی ہو تو یہ خرید و فروخت ہے جائز ہے اس میں جو کنڈیشنز ناجائز کی ہیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایسی پروڈکٹ خریدتے ہیں ایسے شیئرز خریدتے ہیں جو شرن ہیں ہی حرام جیسے آپ حرام گوشت کا کربار کر کے مسلمان ممالک میں شفٹ کر رہے ہیں یا شراب کا ویسے ہی کام حرام ہے یا آلات جو ہے وہ جوہ جوہے کے آلات ہیں یا ایسی کوئی بھی چیز جو شریع طور پر حرام ہے اور بالکل یقینی طور پر وہ حرام کے لیے ہی استعمال ہونی ہے تو اس کے شیئرز خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے اس کے علاوہ کرونوں قسم کی چیزیں ہیں جو آپ خرید اور بیچ سکتے ہیں اور مختلف ممالک کی مختلف جو ہے وہ سٹاک مارکیٹس ہیں اور ان میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مومنین سے ملتمیسوں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالم